ایپیل 2020 کا کتاب جیتنے والی ممبائی انڈینز دوستو پلی اوف کی ریس سے ہو گئی بہار آپ سبھی کو بتا دیں بھلی آخری مقابلہ ممبائی انڈینز نے ہیدر آباد کی ٹیم کو 42 رنوں سے ہرایا ہو لیکن ان سب چیزوں کی باوجود ممبائی انڈینز کا پلی اوف میں پہنچنے کا سپنا صرف سپنا ہی رہ گیا کیونکہ جتنے مارجن سے انہیں یہ مقابلہ جیتنا تھا وہ ایپیل کی اتحاس میں کبھی تک نہیں ہوا ایسا کیونکہ 171 رن سے اگر جیت حاصل کرنی ہو تو بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں یعنی اس چکتاؤں کا کھیلی ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے رن سے جیت فاتھی ممبائی لیکن کوشش سبھی نے بھرپور کی جہاں پر دو دھاکڑ بلے باج جن کا بلے باجی دیکھ کر دل خوش ہو گیا اور یہاں پر کہیں نہ گئیں بی سی سی آئی بھی اپنے اس فیصلے کو لے کر بہت خوش ہوگی کہ ان کو ورلڈ کپ کی ٹی ٹونٹی سکویڈ میں شامل کیا ہے وہ نام ہے شان کشن اور سوری کمار یادب کا بات کریں گے دوستو اس مقابلے کی میچ نمبر پچپن کے ایپیل 2020 کے آپ کو بتا دیں یہاں پر ایپیل کے سبھی میچز کا ہوا انت اب آگے گے پلے آف کے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے جو فائنل پندرہ اکٹوبر کو کھیلے جانا ہے کس کے بیچ کھیلے جاگا یہ کومنٹس کر کے بتائیے آپ کیا لگتا ہے لیکن بات کریں اس مائچ نمبر پچپن کی تو دوبائی کے دوستو جہاں پر آپ کو بتا دے یو اے ای کے شیخ زیاد اسٹیڈے مابودابی کی میدان پر یہ مقابلہ کھیلا گیا ایس آر ایچ کی طرف سے دوستو آج کافی بدلہ آپ کیے تھے یہاں تک کہ کپتان بھی بدلہ تھا منش پانڈے آج ہی کپتانی کرتے نظر آئے تھے کیونکہ نہ ہی کین ویلیم سن نہ ہی کپتان بھونیشر کمار آج کا مقابلہ کھیلے آخری مومنٹ پر دوستو منش پانڈے کو کپتان منائی یہ خود انہوں نے بات کہی تھی اسی کے ساتھ ساتھ آج محمد نبی کو موقع دیا گیا تھا ٹیم میں اور وہاں پر دیکھا جائے تو کافی کچھ بدلہ ہوئے تو وہیں مومبا انڈینز کی پلینگ لیون کی بات کریں تو آج کی مقابلے میں دوستو یہاں پر پیوس چاولہ کی انٹری کرائی گئی تھی ٹیم میں تاکہ پیوس چاولہ اپنے ایکسپرینس سے جلدی جلدی وکٹ لے لے شیک زیادہ سٹیڈیم پہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن بلے باجی نے دوستو مومبا انڈینز کی سب کا دل جیت لیا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ کیوں یہ اتنی خطرناک ٹیم ہے اگر گلتی سے دوستو یہ پلے آف کے اندر پہنچ جاتی ٹاپ چار میں تو باقی ٹیموں کی ناک میں دم کر دیتی یہ بات تو تیہ ہے لیکن اب اس مقابلے پر نظر ڈالیں تو دوستو روحی شرما نے ٹاوس جیتا اور پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا سب سے بڑا چھا متکار تو یہی ہوا کہ مومبا انڈینز نے ٹاوس جیتا سب یہی سوچ رہے تھے کہ اگر مومبا انڈینز ٹاوس ہار جائے گی اور کہیں ہیدر آباد ٹاوس جیت کر پہلے بلے باجی چنلی تو یہاں پر سیدھا سیدھا دوستو ان کا پلی اوپ میں پہنچنے کا سپنا ٹاوس کی وقت ہی ٹوٹ جاتا لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ مومبا انڈینز کپتان روحی شرما نے ٹاوس جیتا انہوں نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اس فیصلے پر قدم بھی آگے بڑھائے روحی شرما نے شروعات میں جلدی وکٹ ہویا لیکن اشان کشن نے آج اس سیزن کی سب سے تیج فاسٹسٹ ففٹی لگائی سولہ گیندوں پر پچاس اشان کشن نے ٹھوک دیا ان کی انٹینشن صاف تھی کہ آج کے مقابلے میں بہت رن بٹو رنے تاکہ ٹیم کو آخر میں 171 رنوں کی جیت کی جرورت ہے وہ پوسیبل ہو سکے اشان کشن نے بھرپور کوشش کی مطلب یہ ایک طریقے سے یہ تھا کہ ایک ایسا کام کرنا جس کا انجام آپ کو پتا ہے لیکن آپ پھر بھی وہ کام کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی محنت کس موڑ پر آپ کو لاکر کھڑا کر دے اشان کشن نے وہی کر کے دکھایا اسی رن دوستو انہوں نے پانچوے اوبر کی تیسری گیندہ یعنی کہ 33 گیندوں میں اسی رن بٹو رلیتے روحی شرما اور اشان کشن نے اس میں سے صرف روحی شرما کا یوگدان تھا 18 رنوں کا 13 گیندوں میں 18 رن کی پاری روحی شرما نے کھیلی تھی راشد خان نے پہلا بریک تھرو دلایا تھا ٹیم ممبا انڈینس کے کلاب حیدر آباد کو تین چوکے مارے تو روحی شرما نے اپنی اسپاری میں اس کے بعد اشان کشن کا ساتھ دینے کے لیے ہاردک پنڈیا اور اشان کشن کی تابر توڑ بلے باجی جاری تھی 8 گیندوں پر 10 رن ہاردک پنڈیا نے بنایا دوستو یہاں پر مطلب کپتان کا ڈیسیزن ساپ تھا ہاردک پنڈیا پولار جو پانچوے چھٹے پر بلے باجی کرتے ہیں چوتھے پانچوے پر کرتے ہیں ان کو اوپر لائے گیا تاکہ جو فنشن ٹیچ لاسٹ میں چاہیے وہ شروعات سے ہی لگاتا رن 10-12 رن بلدہ 12-15 رن پڑتی اوبر چلتا رہے تو 12-13 رن پڑتی اوبر تو شروعات کے 10 اوبر تک چلا جب تک اشان کشن نے بلے باجی کری اس کے بعد دوستو ہاردک پنڈیا نے کافی نراج کیا ہولڈر نے ان کا وکٹ لیا تھا پولارڈ کو اوپر بھیجا گیا بلے باجی کرنے کے لئے پولارڈ کو تو ایک جیوندان بھی ملا تھا البو کی اپیل کی گئی تھی سدھارت کول کے وہ اوبر میں لیکن البو مانا نہیں گیا تھا کیونکہ جو وہ ڈی آریس لیا اس میں ساپ پتا چلا کہ آؤٹ نہیں تھے لیکن پولارڈ پھر بھی 12 گیندوں میں صرف 13 رن منا پائے اور ابیشیخ سروا نے ان کا وکٹ لیا یوہ کھلاڑی تھے ابیشیخ سروا نے وکٹ لیا کافی خوشی تھی لیکن خوشی دگنی تب تبدیل ہوئی جب جیمز نشام آئے تھے اور ان کو پہلی ہی گیند پر آؤٹ کر دیا تھا یہاں پر ابیشیخ سروا نے اب دوستو میدان پر ہم دیکھ رہے تھے سوروکمار یادب تھے اشان کشن کے آؤٹ ہونے کے بعد سوروکمار یادب ہمیں دیکھنے کو ملے جہاں پر سوروکمار یادب نے جو کام اشان کشن نے ایک سو پچاس کی سپیٹ سے سمیں گیند باجی کر رہا ہے یعنی کی ایک طرف دھاکڑ بلے باز تو ایک طرف خطرناک گیند باز دونوں کا جب یہاں پر ٹکراب ہوا تو اشان کشن کا وکٹ جانا بنتا تھا وردیمان شاہ نے کیچ پکڑا گیارہ چوکے چار چھکے اشان کشن کی ساندار پاری میں دیکھنے کو ملے سولہ گیندوں پر پچاس انہوں نے بنایا جب اشان کشن کا وکٹ گرا تو ٹیم کا سکور نوے اوور کی پہلی گیند تک ایک سو چوبیس رن تھا یعنی کی بہت خطرناک بلے بازی یہ کر کے گئے تھے اب اس کے بعد دوستو یہاں سے پاری کو سمجھالا سوری کمار یادب نے ان کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے چھوڑ سے زیادہ کوئی بلے باز کھڑا نہیں تھا کورنل پنڈیا ساتھ گئے انہوں میں نورن منا کر راشد خان کی ہاتھوں آؤٹ ہوئے کولٹر رنائل تین گئے انہوں پر تین رن منا کر ہاؤٹ ہوئے ہولڈر نے یہاں پر وکٹ لیا تھا چاولہ دو گئے انہوں پر بینہ خاتہ کھولے ہولڈر نے ان کا وکٹ لے لیا بومرہ نے لاشٹ میں دو گئے انہوں پر پانچ رن منایا تھا ایک چھوکے کی مدد سے لیکن سوری کمار یادب نے اس مقابلے میں چالیس گئے انہوں میں بیاسی رن منایا تیرہ چھوکے تین چھکے کی مدد سے دو سو پانچ کا ان کا سٹریک ریٹ تھا جب جیرسن ہولڈر نے ان کا وکٹ لیا تو وہ انیس وی اوور کی چوتھی گئن تھی مطلب جو نو وکٹ گرے مومبائی انڈینز کے اس میں آخری وکٹ سوری کمار یادب کئی تھا تب تک ٹیم کا سکور دو سو تیس پہنچ چکا تھا اور آخری گئن پر کہیں نہ گئیں جسپرید بومرہ نے چوکا بٹور کر ٹیم کا سکور ایک سو پہتیس تک پہنچایا نو وکٹ کی نقصان پر ایک وکٹ عمران ملک نے جھٹکا اس کے بعد ہیدر آباد کی جب بلے باجی آئی تو 21 گئنوں میں چونتیس رن جیسن نوے نے اور سولہ گئنوں میں تینتیس رن ابھیشیک سرما نے بنایا شروعات ان کی بھی اچھی تھی پانچ اوور کی دوسری گئن تک چو سٹرن منا لیا تھے ابھیشیک سرما کا جب وکٹ گرہ تو چھٹے اوور کی چھٹی گئن تک انیاسی رن منا لیا تھے محمد نبی دوستو شروعات میں بلے باجی کرنے کے لیے آگئے تھے چار گئنوں میں تینی رن منا پائے تھے بولٹ نے دوستو جیسن نوے کا وکٹ لیا تھا ابھیشیک سرما کا وکٹ جیمز نشام نے لیا تھا اور آج کی میچ میں کپتان منیش پانڈے نے 41 گئنوں میں 99 رن کی سب سے بڑی پاری کھیلی ہیدر آباد کی طرف سے سات چوکے دو چھکے کی مدد سے پریام گرگ نے ان کا میڈل آور میں سات دیا تھا 21 گئنوں میں 99 رن انہوں نے بنایا تھے دو چوکے ایک چھکی کی مدد سے بومرہ نے یہاں پر پریام گرگ کا وکٹ لیاز کی علاوہ کوئی بلے باجی زیادہ کچھ کر نہیں پایا کیونکہ سر ایچ کی اس سال دکت ہی یہی رہی ہے کہ ان کی موڈل آورڈر نے ان کا ساتھ ہی نہیں دیا ہے میڈل آورڈر میں دوستو جیسن ہولٹر ہو گئے نبی ہو گئے عبدال سمد ہو گئے پریام گرگ ہی کیوں نہ ہو گئے عبدال شاہ دوستو کب بلے باجی کرنے کے لئے جب 6-7 بلے باج آؤٹ ہو چکے تھے تب وردیمان شاہ کو بلے باجی کرنے کے لئے بھیجا زیادہ اوبر تب بجے نہیں تھے وردیمان شاہ کو کہنا کہیں underestimate کیا گیا کیونکہ وہ دھیمی گتی سے بلے باجی کرتے اس ٹریک ریٹ کم رہتا ہے اس مقابلے کی بات کریں تو دو وکٹ دوستو جسپریت بومرہ نے چٹکایا دو وکٹ نیتھن کولٹر نائل نے دو وکٹ جیمز نشم نے ایک وکٹ ٹرینٹ بولٹ نے ایک وکٹ پیوز چابلہ میں نے لے ہی لیا پیوز چابلہ ممبئی کے طرف سے پہلی بار کھلتے نظر آئے سب سے خاص بات اس مقابلے کی یہی دیکھنے کو ملی ممبئی انڈینز 42 رن سے یہ مقابلہ بھلے ہی جیت گیا لیکن اس سیزن کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ رنڈیٹ کی وجہ سے دیفینڈنگ چیمپین ممبئی انڈینز کو ہونا پڑا اس سیزن بہار اب دوستو جو ٹاپ چار ٹیم ہیں نمبر ون ڈلی دوسرے پر چننے تیسرے پر بینگلور کیونکہ بینگلور نے ڈلی کو دوستو جو میچ نمبر چھپنے وہ آخری گیند پر چھکا مار کے سرکر بھرت نے جتایا تو وہ تو یادگار میچ ان کے لئے بن گا اور شاندار طریقے سے پلے آف میں جگہ بنائی ہے یہ بھی اچھی بات ہے اور کالکتہ کی جتنی تاریف کرے اتنی کم ہے پچھلے مقابلے آپ نے دیکھی ہوں گے ان کے کتنے خطرناک طریقے سے انہوں نے ٹیموں کو ہرایا اچھا جہاں پچھاسی چھاسی رنوں سے ہرا رہے ہیں دس اوور پہلے پانچ اور پہلے ٹیموں کو ہرا رہے تو کالکتہ بھی بہت خطرناک ہے بھلے ہی بینگلور نے دو مقابلے ان سے زیادہ جیتے ہو لیکن کالکتہ فیس ٹو میں زیادہ خطرناک دیکھی ہے ممبئی دوستو اسی جیت کے ساتھ تھوڑا نیٹ رن نیٹ ان کا پلس میں ہوا لیکن کالکتہ کے نیٹ رن نیٹ کی برابری نہیں کر پائی 42 رن سے جیتی ہے مقابلہ 171 رن سے جیت جروعت تھی اب بات کریں دوستو آگے کا مقابلہ آگے کے میچز کیسے چلیں گے لیکن آج کی دن کی جو سب سے خاص بات دیکھنے کو ملی جہاں پر عشان کشن کے 16 گندوں پر 50 تھے 104 میٹر کا انہوں نے چھکا لگایا تھا آج کا دن اعتحاسی ہے جب سے شروع ہوا ہے 2008 سے تب سے لے کر اب تک کے کیونکہ اب تک آئی پیل کے اتحاس میں کوئی بھی ایک بھی دن ایسا نہیں ہوا جس میں دو مقابلے نہ ہوئے دو مقابلے آپ نے بہت دیکھے لیکن ایک ہی سمیں پر دو مقابلے پہلی بار ایسا ہوا الگ الگ چینلز پر الگ الگ مقابلے دیکھنے کو ملے اس کی پیچھے کا ریزن یہ تھا کیونکہ جب دن میں مقابلے ہوتے تھے دن میں اتنی ویئر شپ آنے ہی پاتی تھی ٹی وی چینلز کے دوارا لیکن دکت یہ تھی کہ اب ویئر شپ نہیں آ رہے تو یہاں پر ایک طریقے سے ایکسپیرمنٹ تھا جو کر لیا یہاں پر وی سی سی آئی نے ایک ہی سمیں پر دو مقابلے کر آ کر دو نہی بہت انٹرسٹنگ تھے شروعات کا جو کہہ سکتے ہیں فرسٹ اننگ تھا وہ مومن اینڈنس کی بلے باجی فینس نے دیکھی ہوگی اور لازٹ میں جب بینگلور کا رنچ چیز رہو کا میچ نمبر چھپن میں تو باقی فینس نے وہ دیکھا ہو کیونکہ آخری گین پر شریکر بھرت نے چھککہ مار کے میچ جتایا انہوں نے بھی ستر رنچ سے پلس کی پاری کھیلی جاتا تو وہ بھی ایک اچھی بات تھی ہے مومن اینڈنس کی بات کریں تو اس سیزن تو دوستو فلی آف میں پہنچ نہیں پائی ہے پانچوے پر اس سیزن کند کرا ہے چھٹے پر پنجاب ہے ساتوے پر راجستان آٹھوے پر ہیدر آباد اب دوستو جو کولی فائر کے مقابلے ہوں گے وہ دس تاریخ کو پہلا مقابلہ دلی ورسز چینڈری کا ہوگا اس میں سے جو جیتے گا وہ سیدھا فائنل میں جائے گا اور جو ہارے گا اس کو دوسرا موقع ملے گا تیرا تاریخ کو آپ کو بتائیں پھر بینگلور ورسز کولکتہ کا گیارہ تاریخ کو ہوگا ایلیمنیٹر مقابلہ وہاں سے جو جیتے گا وہ جائے گا تیرا تاریخ کو مقابلہ کھیلنے کے لئے کولی فائر ٹو اور جو ہارے گا وہ سیدھا سیدھا ایلیمنیٹ ہو جائے گا پھر کولی فائر ٹو میں دوستو وہ ٹیم میں ہوں گی جو ٹیم پہلے دوسرے میں سے ہار کر آئی ہوگی اور تیسرے چوتھے میں سے جیت کر آئے ہوگی پھر وہاں سے جیتے گا وہ سیدھا جائے گا فائنل میں اس ٹیم سے لڑنے کے لئے جو پہلے دوسرے میں سے جیت کر پہلے سے ہی اپنی جگہ پکی کر چکا ہوگا تو یہ دوستو پورا گھنٹ یہاں پر پلی آف کی ریس میں فائنل کھیلنے کے لیے اس سمیہ دیکھا جائے تو سب سے مجبور ٹاپ چار میں دوستو کولکتا بینگلور ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ پچھلے تین مقابلے چننی ہار کر پلی آف میں پہنچی ہے تو وہیں آخری مقابلہ دلی کیا بیٹا سی بینگلور کی ہاتھوں ہاری ہے کولکتا اور بینگلور اپنے پچھلے مقابلے جیت کر آئے جہاں 86 رنوں سے بینگلور کولکتا پچھلا مقابلہ جیتی اور آخری کے ان پر چھکا مار کے بینگلور کی ٹیم دلی خلاف جیتی تو یہاں پر کٹن چنوٹی بہت ہونے والی ہے بینگلور کے لیے آخری بار کپتانی کریں گے ویرات کولی لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا یہ میچ نمبر پچپن ممبئ انیس نے جیتا شاندار طریقے سے لیکن یہ جیت ان کو پلے آف تک نہیں پہنچا پائی 42 رنوں کی کپتان مانیش پانڈے نے اچھی بلے باجی کری میچ کا پورا گڑی تھی ہی کہتا ہے کہ آج فینس کا دل جیت لیا ان دونوں مقابلے ہونے لیکن اب دیکھتے ہیں آئی پیل کی ٹروفی کون جیتے گا اسی کومنٹس کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں الویدہ نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ